اسلام علیکم پائیسز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولیجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا آسٹرولوجیکل ورک لے کر پائیسز حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی اس ہفتے چینج ہوں گی جس کو اگر آپ سمجھ لیں اگر آپ اسے فالو کر لیں تو زندگی کے کئی شعبوں میں اچھا ریزلٹ آئے گا معاملہ یہ تھا کہ پچھلے ہفتے یہ ہفتہ بیسے آٹھ سپٹمبر سے چودہ سپٹمبر تک کا ہے اور اس سے پچھلے ہفتے کنجنکشن آف سٹارز چل رہی تھی مجموعہ الکواقب اور آپ کے ہاں وہ سارے ہی ستارے ساتھویں گھر میں تھے مارس ساتھویں گھر میں تھا وینس ساتھویں گھر میں تھا سن ساتھویں گھر میں تھا مرکری ساتھویں گھر میں تھا ان چار پلینٹس کے سیونتھ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے کافی رونک لگی ہوئی تھی ہزبنڈ وائف ریلیشنز میں اشراکرداری کے کاروبار میں نئی جوب اپرچنٹیز میں کمیونکیشن میں ذہنی ذرخیزی میں ٹرائولنگ میں سب چیزوں میں آپ کو فائدہ ہو رہا تھا اس ہفتے بھی اس کا تسلسل تیرہ سپٹمبر تک چلے گا چودہ سپٹمبر کو دو پلینٹس وینس اور مرکری اب ساتھویں گھر میں نہیں رہیں گے اور وہ آٹھویں گھر کی پوزیشن پر آ جائیں گے آٹھویں گھر میں وہ کیا امپیکٹ ڈالتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں بٹ اس سے پہلے تیرہ سپٹمبر کو فل مون بھی ہوگا چاند پورا چاند ہر مہینے ایک ایونٹ ہوتا ہے ہر ستارے کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک بڑا ایونٹ ہے آپ کے ہاں فل مون فسٹ ہاؤس میں ہونا ہے تو آپ کے لیے وہ سب سے بڑا ایونٹ ہے چاند یو نو ایک ہاؤس میں صرف سوا دو دن رہتا ہے تو سوا دو دن کے لیے کیا تبدیلی آ جائے گی لیکن یہ بات تیہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی سوا دو دن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب ہی اس طرح بنائی ہے کہ وہ تیس دنوں میں جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ اپنا ریزلٹ چھوڑتا ہوا جاتا ہے بٹ ان تیس دنوں میں وہ جس جس ہاؤس سے بھی گزرتا ہے وہاں وہ کبھی میکسیمم ریزلٹ نہیں دیتا جب وہ نیا ہو تو بڑھ رہا ہوتا ہے اور ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا جب وہ چودہ تاریخ کے بعد کا چاند ہو تو وہ گھٹ رہا ہوتا ہے تب بھی وہ پورا نہیں ہوتا تو پورا صرف وہ ہوتا ہے فل مون والے تیرہ تاریخ کو اور وہ فل مون اس دفعہ اس مہینے آپ کے پہلے گھر میں ہے یہ والا پورا چاند اپنا میکسیمم فیول اپنا میکسیمم ایموشنل فیول آپ کے فرسٹ ہاؤس میں پریزنٹ کرے گا اور یہ اثر آپ کو تیرہ تاریخ کو دکھے گا چودہ سپٹمبر کو دکھے گا پندرہ سپٹمبر تک دکھے گا اس فیول کی وجہ سے آپ کی ذات میں کئی طرح کی چینجز آئیں گی ہوں گی ایموشنل ٹائپ اس کی جو ٹرینڈ ہے اس کی جو سمت ہے وہ مٹیریل ٹائپ نہیں ہوگی اس کی توجہ سپٹمبر ٹائپ ہوگی چاند جس طرح کے جذبات دیتا ہے اس سے ہمارے اندر فورس آف لائف بڑھتی ہے ہماری زندگی سے اکتاہٹ کا خاتمہ ہوتا ہے ہماری زندگی سے ڈپریشنز کا خاتمہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں دلچسپی کے امور بڑھ جاتے ہیں ہماری زندگی میں جس شعبے میں بھی ہو کیونکہ آپ کے پہلے شعبے میں ہے تو آپ کو شخصیت سے محبت ہونے لگے گی خود پسندی آئے گی جس پہلے گھر میں ہیں اس میں آپ انصاف پسند ہو سکیں گے اس شعبے میں آپ ریلیکس ہو جائیں گے اس شعبے میں آپ کے اندر نئی جدت پیدا ہوگی پوزیٹیو تو مون آپ کے پہلے گھر میں ہے تو اس کا پورا تعلق آپ کی صلاحیتوں کو پالش کرنے میں بنے گا روحانیت کو سمجھنے میں بنے گا شخصیت کو ڈیویلپ کرنے میں بنے گا اٹریکشنز میں بنے گا پبلک ایمیج میں بنے گا تو آپ کو یہ تین دن بڑے پوزیٹیو ملیں گے اس ہفتے کے چودہ چودہ تو آخری دن ہوگا پھر اگلے ہفتے کی پندرہ تاریخ اور سولہ تاریخ پھر وہ بھی سوری تیرہ تاریخ چودہ تاریخ یہ دو اس ہفتے ملیں گے اور پندرہ تاریخ اگلے ہفتے میں ایگزیسٹ کرے گی جو دوسرا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ چودہ تاریخ اس ہفتے کے آخری دن پر ہوگا وہ ایونٹ وینس اور مرکری آپ کے ساتھویں گھر سے نکل کر آٹھویں گھر میں تھوڑی کمزور پوزیشن پر چلے جائیں گے ایک طرح وہ پوزیٹیو ہوگا اس طرح پوزیٹیو ہوگا کہ اگر آپ کی کمپینین پائسز ہے اگر آپ کا کمپینین پائسز ہے تو اس کا وینس اگر آٹھویں گھر میں جائے گا تو آپ کو اپنے کمپینین کی طرف سے کچھ مٹیریل ایڈوانٹیجز ملیں گے یہ ایک سٹار فارمیشن ہے بٹ اگر آپ خود پائسز ہیں تو پھر آپ کے وینس کے آٹھویں گھر میں جانے سے اب نیو ریلیشنشپ ریسٹرکشنز آئیں گی لیو لائف ریسٹرکشنز آئیں گی اب وینس جب تک آٹھویں گھر میں ہو پائسز کے لیے اگر آپ خود پائسز ہیں تو اب آپ کو رشتے کے لیے کوششیں تھوڑی سلو کرنی چاہیے کم از کم منگنی کرنے سے گریز کرنا چاہیے نکاح کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وینس کی سپورٹ کے بغیر آپ کو کچھ حد تک لیس کمپینینشپ ایڈوانٹیجز ملیں گے لیس ایڈوانٹیجز ہوں گے منع کر دیتے ہیں انسٹالیجر ویسے میں ذرا دبے لفظوں میں منع کر رہا ہوں اور مرکری کے آٹھویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا طرز گفتگور لوگوں کو راس نہیں آئے گا آپ بات بہت اچھے انداز سے کریں گے بہت سنسیرٹیز پر مبنی ہوگی بہت ذمہ داری پر مبنی ہوگی لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ غلط نکال سکتا تو that is a possibility یہ دو ایسی خبریں ہیں جن کو اب آپ کو کچھ ہفتے اگلے برداشت کرنا ہے بٹ سیونتھ ہاؤس میں ابھی سارے ستارے ختم نہیں ہوئے سیونتھ ہاؤس میں سن ہے بہت اچھا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی courage بڑھے گی آپ کی leading roles بڑھیں گے آپ کے love sector میں ایک استحکام جو achievements ہو چکی ہیں love sector میں ان کے لیے جو husband and wife ہیں وہ ابھی بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے شراکتداری کے کام میں فائدہ اٹھائیں گے پائسز جو travel agent ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے جو تعمیرات سے related ہیں جو property سے related ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے اگر کوئی پائسز teacher ہے تو وہ فائدہ اٹھائے گا اگر کوئی پائسز کسی قیمتی دھات کا business کرتا ہے gold یا silver وہ فائدہ اٹھائیں گے life stock والے فائدہ اٹھائیں گے یہ سب پائسز advantages میں جائیں گے مارس کے seventh house میں ہونے کی وجہ سے چیزیں suddenly بھی ہوں گی جسم میں energy بھی رہے گی تو یہ سورج اور مارس ابھی ساتھویں گھر میں ہی exist کرتے ہیں اب یہ جو تبدیلی اس ہفتے کے چودہ تاریخ کو آنے والی ہے یہ short term stars پر مبنی ہے short term stars مارس ساٹھ دنوں کا ہے سورج تیس دنوں کا ہے وینس بیس سے پچیس دنوں کا ہے مرکری تھارٹی ٹو ڈیس کا ہے یہ سب short terms ہیں ایک long term star ہے that is Jupiter وہ دو دسمبر تک آپ کے لیے مصبت ہے دسمے گھر میں تو career oriented facilities آپ کو مل رہی ہیں اس میں نوکری کا حصول ہو government job کے حصول کے لیے پائسز کا یہ سب سے اچھا دور چلنا ہے پچھلے دس سالوں میں سب سے اچھی position job کے حصول کے لیے government job کے حصول کے لیے Jupiter کے دسمے گھر میں آنے سے بنی ہوئی ہے اعتماد میں اضافے کے لیے believes میں اضافے کے لیے فہم و فراست کے اضافے کے لیے social connection کے اضافے کے لیے Jupiter اپنی بہتری position پر ہے ایک سے زیادہ کاروبار کرنے کے لیے ایک سے زیادہ projects کرنے کے لیے ایک سے زیادہ risk لینے کے لیے یہ سب position Saturn کی Jupiter کی وجہ سے بننا ہے but Saturn آپ کے 11th house میں ہے ابھی تک تو retrograde چلنا تھا اس کی retrograde سے کوئی بہت بڑے یا فائدے یا نقصان نہیں ہو رہے تھے اگلے ہفتے اس ہفتے صرف اس کا clue دے رہا ہوں تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اگلے ہفتے 17 September کو اس نے direct ہو جانا ہے اور وہ direct ہو کر اپنا impact آپ کی life پر آپ کی زندگی کے معاملات پر چھوڑنا شروع کرے گا وہ اچھا ہوگا کہ برا اگلی ہفتے پوری تفصیل سے بیان کروں گا اگلے ہفتے کی ویڈیو بڑی important ہونے والی ہے so ضرور دیکھئے گا اگر وہ positive ہے تو ایک سال آپ کے لئے مصبت رہے گا اگر وہ negative ہے تو ایک پھر آپ کو دھیان کرنا پڑے گا اس کو رفع کرنے کے طریقے آپ کو ڈھوننے پڑیں گے اس ہفتے جو position مرکری کی اور وینس کی بنی ہوئی ہے اگر اسے overall recover کرنا ہو اسے settle کرنا ہو تو ایک تو سورہ شمس پڑھی جائے ایکوامرین پہنا جائے یا پھر ٹرملین پہنا جائے یا سیٹن کو balance کرنے یا maximum rewards لینے کے لئے blue sapphire بھی پہنا جا سکتا ہے یہ ایسی remedies ہیں جنہیں ہم overall remedy کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کو اپنی astrological positions کا پتہ ہے وہ ان remedies کو by my experience فالو کر سکتے ہیں لیکن جنہیں اپنی astrological position نہ اپنے ascendant کا پتہ ہے نہ success ratio کا پتہ ہے نہ degrees کا پتہ ہے نہ capacity اور capability کا پتہ ہے ان کے لئے یہ میرا مشورہ ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنا personal chart ضرور بنوالیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پلانٹی position آپ کو کتنا lifestyle positive دے سکتے ہیں آپ کو کس field میں struggle کرنا چاہیے اس سے آپ to the point ہو جائیں گے target full ہو جائیں گے تو آپ کی struggle میں کافی حد تک کمی آ جائے گی اور rewards میں بہت حد تک اضافہ ہو جائے گا personal chart کے لئے جو میرا فورم ہے astro jams اس کے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کریں گے تو وہاں ایک professional team آپ کو ذائچہ بنوانے کی پورا procedure سے آگاہی دے دے گی بٹ وہ فورم free نہیں ہے میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں امید کرتا ہوں یہ ساری information آپ اپنی زندگی میں صحیح انداز سے سمجھ کر اچھے فیصلے لیں گے ساری information کو سمجھ کر اچھے فیصلے لیں گے اور میری درخواست آپ سے یہ ضرور رہے گی ہمیشہ کی طرح کہ جب آپ اچھے فیصلے لے رہے ہوں اور اپنے فائدے حاصل کر رہے ہوں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے آپ کی دعایں میری دنیا اور آخرت دونوں کی بہت بڑی property ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس سے ہماری ذرا خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اگلے ہفتے اس سے بھی زیادہ information کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد موسیقی